بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں عوام کا منڈیٹ چوری کی اب یہ کہاں بچ کے جائیں گے جی ہاں سزائے موت آرٹیکل سکس اور دیگر کون کون سے مطالبات ایوان بالا میں آئیں جی اور یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جب اس طرح کے مطالبات عمران خان صاحب کرتے تھے نا تو ان کے اوپر مقدمہ ہے اور توہین الیکشن کمیشن کا جو اس وقت بھی جاری اور فرد جرم بھی آئید ہو گئی ہے تو آج بڑا زبدست قسم کا شور مچا جی طاقتور ترین شخصیت جو اس وقت موجودہ سینیرو میں اور نہائیتی قابل استعمال شخصیت یہاں اس کے صیفے گرفتاری اور آرٹیکل سکس کی بات ہے میں آگے لے کے چلتا ہوں عمران خان صاحب کی ایک سو پچیس نشستیں نکل آئی ہیں جی قومی اسمبلی کی ایک سو پچیس نشستیں اور یہ کون کہہ رہے ہیں اور کھلے عام کیوں کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آگے چل کے بتاتو علیم خان صاحب کے سر پہ بھی تلوار لٹک گئی ہے اور حکومت سازی تو آپ سمجھ لیں تقریباً بڑھ گئی ہے بہت سے معاملات ہیں جو اس وقت پسے میں وہ ڈیڈ لوگ کہاں ہیں ایک اور درخواست سپریم کورڑ کے اندر چلی گئی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں ساری چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جو ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر نئے دن کے ساتھ کچھ نئے بیانیاں سائٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی بتایا ہے کہ ہر اس نئے دن کے ساتھ پاکستان تحریکن صاحب کا بیانیاں بھی مضبوط ہو رہا ہے اور شاید جان بوچ کر یہ بیانیاں مضبوط کیا بھی جا رہا ہے ذرا غورت سے سنیئے گئے اس آسپیکٹ کو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے منڈیٹ کو یہ بڑے اس ارادے کے ساتھ لگتا ہے لگ رہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں مگر حکومت نہیں بنانے دیں گے کیونکہ ہم طاقتور ہیں عوام کا فیصلہ اپنی جگہ پر لیکن یہاں طاقتور کا فیصلہ چلے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دن بہ دن اس طریقے سے بات چل رہی ہے جاوے چودی صاحب آپ کو پتا ہے سرٹن لائنز کے اوپر چلتے ہیں آج وہ بتا رہے ہیں کہ ایک سو پچیس نشستیں پاکستان تحریکن صاحب کی ہیں ان کو حکومت بنانے کا حق تو ملنا چاہیے مطلب سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریکن صاحب ہے ایک دو ازاد ملا کے اور مجلس وات المسلمین وغیرہ کے ساتھ مل کے پاکستان تحریکن صاحب آسانی سے مرکز میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے سوال یہ ہے کہ جاوے چودی صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں بیسیکلی اور کس کے کہنے پر کر رہے ہیں یہ زیادہ سوال ہے اور اگر کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں تو کیا مقصود ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل الیکشن کے خلاف جتنے بھی ثبوت سامنے آ رہے ہیں جتنی بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس کی شفافیت پر جتنے سوال ہیں اس کی دھاندلی پر جتنے ہو رہے ہیں سب کے سب میڈیا پر آ رہے ہیں اس بار اور چلنے دی جاری ہے کوئی روک نہیں رہا جو روکی جاتی تھی جو روکی جاتی ہیں اس بار نہیں روکا جارہا پچھلے کچھ جنوں سے تو مقصد یہ ہے کہ مزید الیکشن کو متنازہ بنایا جائے اور پھر فیصل وارڈا والی بات یہ حکومت چھ مینے یا آٹھ مینے دس مینے سے زیادہ نہیں چلے گی تو ان باتوں کو ذرا آپ سرے جوڑے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور بہت سی چیزیں واضح ہوں گی یا تو کسی دوسرے سیٹ اپ کے لیے یا دوبارہ ری الیکشن کے لیے لیکن بہرحال مطلب جان بوجھ کر الیکشن کو متنازہ بنانا ہے اور جو چیزیں طاقتوروں کے کنٹرول میں بھی ہیں وہاں سے بھی چیزیں جان بوجھ کر متنازہ بنائے جارہی ہیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے مختلف ثبوتوں کی بنیاد پر بہت کچھ ہے میری ان دوستوں سے بات ہوئی رائے ساکیب وغیرہ سے تو وہ اپنے سٹانس پر کھڑے ہاں بولیں گے کچھ نہیں مجھے یہ پتہ جلا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلوں کو منظور نہیں ہے یہ ثبوت بیلٹ پیپرس والے اس طرح چیف کمیشنر کی پریس کانفرس وہ منظور نہیں ہے ہے یہ سب کچھ ہے لیکن بتانا منظور نہیں ہے کیا زبدہ جملہ ہی تو بس بہرحال جس طرح مرضی متنازہ آپ کیے جائیں اصل فیکٹس کو لیکن چیزیں تو سب کے سامنے ہیں جو چل رہی ہیں تو واقعی آپ خود ہی سمجھ جائیں ایسے میں منیف فاروق صاحب آپ کو پتہ وہ بھی مزیدار قسم کی لائل نہیں تھی دارے پریس کانفرس کی بجائے ان کے پاس سیدھر لوگ انٹرویو کے لئے بھی پہنچ جاتے ہیں تو شیخ رشید صاحب والا تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا ایسے کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ وہی بتا رہے تھے تو انہیں کہ کہ آپ پی ٹی ایک حکومت کیوں نہیں بنانے دینا چاہ رہے تو جواب آگے سے ملا کہ اگر بچے کسی نیشہ استعمال کرنے والے بندے کی حمایت کر دیں تو باپ تو وہ نہیں کرنے دے گا یعنی وہ اس طرح کی کوئی پیسمنٹ ہے کہ کوئی برے آدمی کی کر رہے تو باپ کرے گا بھائی باپ ہے کون یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا یا بچے آپ کو باپ مانتے یہ بڑا زبدہ سا جملہ ہے ایک بڑا زبدہ سا سوال ہے لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں کر کے جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کو تو تسلیم کیے بھی جارہے ہیں ان کے بیانی کو بھی مضبوط کیا جارہا ہے لیکن کہا جارہا ہے نہیں طاقت ہمارے پاس ہے تو شاید عوام کے اوپر اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے جس طریقے سے شاید ماضی میں کوئی مثال بھی نہیں ہے آگے الیکشن کے دن مختلف چیزیں تھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید طاقت کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جارہا الیکشن کے دن کے بعد سے ایک طرف ساری طاقتیں تھی وہ سٹن پیرائے کے اوپر تھی اور وہ سپیڈ بھی نہیں ہے کیسز پر عمران خان صاحب کی اور اس طریقے سے بھی نہیں جارہا پہلے جج تو دن رات کام بھی کر رہے تھے اور سماتے بھی کر رہے تھے اور اب تو سماتے ملتبی ہو رہی ہیں آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی فردہ جرم تھی نئے اجازتیں وہ اجرانہ صاحب وہ ہی نہیں آئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سستی ہے اور مطلب الیکشن سے پہلے سزائیں جو دینی تھی وہ تو دی لیکن ادھر مسئلہ کچھ اور ہے جو سزائیں انہوں نے دی نتائج میں گولٹی پڑ گئی عوام نے اس کا جواب دے دیا عوام نے سارے کیسز کا جواب ہی دیا پاکستان تحریک انصاف کو منڈیٹ دے کے واضح سب سے بڑی اکسی رتی جماعت ثابت کر گئے تو کل اب اطلاع دی ہے کہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے سزاؤں کی موطلی کی جو درخواست ہیں وہ ڈی بی بینچ اسلام واد میں سماعت کے لئے مقرر ہوگی پہلے ڈیری نمبر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب وہ سماعت کے لئے مقرر ہوگئی ہے اور میں پس خبر یہ ہے کہ دو ہفتے میں ازاری بات ہے ڈی بی بینچ ہے تو دو ہفتے میں سزائی موطل ہو سکتی ہیں اگر اور یہ یہ لوگ بری ہو سکتے ہیں کیونکہ کیسز کے اندر جان تو ہے نہیں اور اگر کسی اور کیسز کے اندر رکھنا مقصود نہ ہوا تو یہ بات ہے کیونکہ توشہ خانہ سائفر عددت میں نکاح یہ تینوں کیسز ہیں اس میں شامہ محمود قریشی بشرا بی بی یہ سب ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا تو کل سے شروع ہونے جا رہی ہے ادھر جس طرح اسلامباد کے تین حلقوں میں اب تلوار لٹکی رہے گی نون لی کے پاتھ فیصلہ جو بھی آئے لیکن اب یہ بات ٹربونلز اور ٹربونلز کے بعد آئی کوٹ آئی کوٹ کے بعد سپریم کورٹ تک میں جانی ہے تو ساری عمر کے لیے بلکہ پانچ سال کے لیے تو نون لی کا میشہ بلیک میل رہے گی تو اس میں علیم خان صاحب کے لیے بھی سرپائزنگ فیکٹر ایک بیچ کے اندر آ گیا سیم اسی طرح جس طرح تین حلقوں کا تھا اسلامباد کے این ایک سو سترہ کے لیے جو ادھر جس کینڈڈ کو ہرایا گیا اجاز بوٹر صاحب انہوں نے اسی کو ریفرنس بنا کے ترخواست دائر کی کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق نمائندوں کی مجودگی میں دوبارہ ریکاؤنٹ کیا جائے اور اگر یہاں بھی نوٹیفکیشن موت تلوہا مطلب کمزور کمزوری آگئی ہے طاقتوروں کے ہاتھ میں یعنی نون لیگ حکومت میں بھی ہو اتحادیوں کے ساتھ بھی حکومت بھی ہو تو ان کو بتا دیں کہ ہم کسی وقت بھی فیصلے کرا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی جو یہ والی چیزیں یہ ذرا سائٹ پہ ہو جائیں گی اب دیکھ لیں کیا مقصود ہے ہم کس پر آئے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھر جی پیپس پارٹی اور نون لیگ کا جو ڈیڈ لاؤگ ہے نا سر وہ صرف عہدوں پر ہے اور آئینی عہدوں پر ہے جو میرے پر اطلاعات ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب سارے آئینی عہدے پیپس پارٹی کو نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کل کو ان کو مشکل ہوگی بہت سی چیزیں ہیں صدر چیئرمنس سپیکر کے پاس آ جاتی ہے نا تو جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر نیچے حکومت کیا کرتا ہے فائنل لوڈنگ تو ان کا ہے ابھی آریف الویسہ بھول گئے ہیں ہم لو جی ہاں گورنر بھول گئے ہیں ہم پنجاب کا جو پچھلے تھے پاکستان تحریک انصاف والے عمر میرا خانہ عمر چیمہ صاحب تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں تو ابھی یہ مسئلہ ہے کہ نون لیگ پیپس پارٹی سے وہ چاری کہ ہم بلیک مل نہ ہوں باز میں جا کے ابھی کچھ چیزیں درہا ڈیسائیڈ ہو جائے تو کیونکہ قانون سازی تو نون لیگ جب کرے گی تو وہ بلی اپروو نہ ہو یا کچھ بھی ہو تو پیپس پارٹی گورنرشپ مانگ رہی ہے پنجاب کی وہ نون لیگ دینا نہیں چاہ رہی ہے پیپس پارٹی قومی سمبلی کی سپیکرشپ مانگ رہی ہے نون لیگ وہ دینا نہیں چاہ رہی ہے سینٹ کی چیئرمنشپ بغیرہ پہ تو بات خیر آگے جا کے چل سکتی ہے لیکن اس پہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ پیپس پارٹی کا صدر ہو گئی ہے ریاسیف علی زداری صاحب اور نون لیگ کا وزیراعظم وہ یہاں تک تو بات چل رہی ہے ہاں یہ باتیں ضروری ہیں کہ چھ ماہ کے اندر اندر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانا جی اس پہ رضا مندی ہو گئی ہے نون لیگ کے برابر فنڈ مانگ رہی ہیں جی پیپس پارٹی پنجاب کے جتنا نون لیگ کو فنڈ ملے گا اتنا ہی پیپس پارٹی کو ملے گا تو آج آخری جلا سے دیکھیں کیا ہوتا لیکن کچھ دیگر درخواستیں ضرور آگئی ہیں وہ برگیڈیا صاحب تو پہنے درخواست دے کہ سپریم کورٹ سے کدھر چلے گئے ایک اور درخواست آئی ہے اور یہ جوڈیشل انکواری کی ہے اور یہ شہری ہے شبیر اسماعیل اور ایڈوکیٹ ہے عزر صدیق صاحب ان کے ذریعے سپریم کورٹ کے لاور جسٹری میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ جوڈیشل انکواری کی جائے مائنٹریٹ ضرور پتا چل جائے گا وہ ضرور پتا چل جائے گا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اگر درخواست سماعت کلیم مقرر ہوگی یہ چیز ہے سینٹ کا حال میں آپ کو سنا دوں ایمان بالا کہلاتا جی قومی سبلی ایمان زیرین اور یہ ایمان بالا کہلاتا ہے اور وہاں بڑی گرمہ گرمی ہوئی ہے اور جماعت اسلامی جی ایو آئی پی ٹی آئی یہ تمام اور بلوچستان کی جماعتیں اور ان تمام نے کچھ نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا کچھ نے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کچھ نے آرٹیکل سکس کا مطالبہ کیا نہیں سیدھی سزائے موت یہ مطالبات کی ہے اور یہاں تک کہہ ملک و قوم کے پچاس اربل روپے ان لوگوں سے وصول کیا جائے یہ ہے اور بلکہ جماعت اسلامی جی تو ازاد جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا پیسے ماضی میں جب امنان خواہ صاحب یہ کرتے تھے نا تو ان کے پر مقدمات ہوتے ہیں جو آج وقت وہ بغد بھی رہے دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے یہ اس وقت چل رہا ہے فیڈ بیک سے مطالبہ کیا اپنا بہت ہے اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ محمد